امریکہ ہم نے محض تاریخی بیان کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے فرانس کے نظریات اور فرانس ہی کے نتائج بیان کیے ہیں لیکن یہ گمان کرنا صحیح نہیں ہوگا کہ فرانس اس معاملے میں منفرد ہے فی الحقیقت آج ان تمام ممالک کی کم و بیش یہی قیفیت ہے جنہوں نے وہ اخلاقی نظریات اور معاشرے کے وہ غیر متوازن اصول اختیار کیے ہیں جن کا ذکر پچھلے ابواب میں کیا گیا ہے مثال کے طور پر ممالک متحدہ امریکہ کو لے لیجیے جہاں یہ نظام معاشرت اس وقت اپنے پورے شباب پر ہے بچوں پر شہوانی ماحول کے اثرات جج بین لنزی جس کو ڈینور کی عدالت جرائے میں اطفال یعنی جووینائل کھوٹ کا صدر ہونی کی حیثیت سے امریکہ کے نوجوانوں کی اخلاقی حالت سے واقف ہونے کا بہت زیادہ موقع ملا ہے اپنی کتاب ریولٹ آف مارڈن یوث میں لکھتا ہے کہ امریکہ میں بچے قبل از وقت بالغ ہونے لگے ہیں اور بہت کچھی عمر میں ان کے اندر سنفی احساسات بیدار ہو جاتے ہیں اس نے نمونے کے طور پر تین سو بارہ لڑکیوں کے حالات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان میں سے دو سو پچپن ایسی تھی جو گیارہ اور تیرہ برس کے درمیان بالغ ہو چکی تھی اور ان کے اندر ایسی سنفی خواہشات اور ایسے جسمانی مطالبات کے آثار پائے جاتے تھے جو ایک اٹھارہ برس اور اس سے بھی زیادہ عمر کی لڑکی میں ہونے چاہیے ہیں ڈاکٹر ایڈیس ہکہ اپنی کتاب لوز اور سیکس میں لکھتی ہے کہ نہائیت محذب اور دولتمند طبقوں میں بھی یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے کہ سات آٹھ برس کی لڑکیاں اپنے ہم عمر لڑکوں سے عشق و محبت کے تعلقات رکھتی ہیں جن کے ساتھ بسا اوقات مباشرت بھی ہو جاتی ہے اس کا بیان ہے ایک سات برس کی چھوٹی سی لڑکی جو ایک نہائیت شریف خاندان کی چشم و چراغ تھی خود اپنے بڑے بھائی اور اس کے چند دوستوں سے ملوث ہوئی ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ پانچ بچوں کا ایک گروہ جو دو لڑکیوں اور تین لڑکوں پر مشتمل تھا اور جن کے گھر پاس پاس واقع ہوئے تھے باہم شہوانی تعلقات نے وابستہ پائے گئے اور انہوں نے دوسرے ہمسن بچوں کو بھی اس کی درغیب دی ان میں سب سے بڑے بچے کے عمر صرف دس سال کی تھی ایک اور واقعہ ایک نو سال کی بچی کا ہے جو بظاہر بہت حفاظت سے رکھی جاتی تھی اس بچی کو متعدد اشاق کی منظور نظر ہونے کا فخر حاصل تھا بالٹیمور کے ایک ڈاکٹر کی رپورٹ ہے کہ ایک سال کے اندر اس کے شہر میں ایک ہزار سے زیادہ ایسے مقدمات پیش آئے جن میں بارہ برس سے کم عمر کی لڑکیوں کے ساتھ مباشرت کی گئی تھی یہ پہلا سمرہ ہے اس حیجان انگیز ماحول کا جس میں ہر طرف جذبات کو برنگیختہ کرنے والے اسباب فراہم ہو گئے ہیں امریکہ کا ایک مسنف لکھتا ہے کہ ہماری آبادی کا اکثر و بیشتر حصہ آج کل جن حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ اس قدر غیر فطری ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کو دس پندرہ برس کی عمر میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ عشق رکھتے ہیں اس کا نتیجہ نہای تفسوسناک ہے اس قسم کی قبل از وقت سنفی دلچسپیوں کے بہت برے نتائج رونما ہو سکتے ہیں اور ہوا کرتے ہیں ان کا کم سے کم نتیجہ یہ ہے کہ نو عمر لڑکیاں اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں یا کم سینی میں شادیاں کر لیتی ہیں اور اگر محبت میں ناکامی کا مو دیکھنا پڑتا ہے تو خود کشی کر لیتی ہیں تعلیم کا مرحلہ اس طرح جن بچوں میں قبل از وقت سنفی احساسات بیدار ہو جاتے ہیں ان کے لیے پہلی تجربہ گاہ مدارس ہیں مدرسے دو قسم کے ہیں ایک قسم ان مدرسوں کی ہے جن میں ایک ہی سنف کے بچے داخل ہوتے ہیں دوسری قسم ان مدرسوں کی ہے جن میں تعلیم مخلوط ہے پہلی قسم کے مدرسوں میں ہومو سیکسوالیٹی ماسٹر بیشن کی وبا پھیل رہی ہے کیونکہ جن جذبات کو بچپن ہی میں بھڑکایا جا چکا ہے اور جن کو مشتعل کرنے کے سامان فضا میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں وہ اپنی تسکین کیلئے کوئی نہ کوئی صورت نکالنے پر مجبور ہیں ڈاکٹر ہو کر لکھتی ہے کہ اس قسم کی تعلیم گاہوں کالجوں نرسوں کے ٹریننگ سکولوں اور مذہبی مدرسوں میں ہمیشہ اس قسم کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جن میں ایک ہی صنف کے دو فرد آپس میں شہوانی تعلق رکھتے ہیں اور صنف مقابل سے ان کی دلجسپی فنا ہو چکی ہے اس سلسلے میں اس نے بکسرت واقعات ایسے بیان کیے ہیں جن میں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکے لڑکوں کے ساتھ ملوث ہو گئے اور دردناک انجام سے دوچار ہوئے بعض دوسری کتابوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحبت ہمجنس کی وبا کس قدر کسرت سے پھیلی ہوئی ہے ڈاکٹر لوری اپنی کتاب اسیلف میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مدرسے کے ہیڈ ماسٹر نے چالیس خاندانوں کو خفیہ اطلاع دی کہ ان کے لڑکے اب مدرسے میں نہیں رکھے جا سکتے کیونکہ ان میں بدخلاقی کی ایک خوفناک حالت کا پتا چلا ہے اب دوسری قسم کے مدارس کو لیجئے جن میں لڑکیاں لڑکے ساتھ مل کر پڑتے ہیں یہاں اشتیال کے اسباب بھی موجود ہیں اور اس کو تسکین دینے کے اسباب بھی جس حیجان جذبات کی ابتدا بچپن میں ہوئی تھی یہاں پہنچ کر اس کی تکمیل ہو جاتی ہے بدترین فہش لٹریچر لڑکوں اور لڑکیوں کے زیر مطالعہ رہتا ہے عشقیہ افسان نام نحاد آٹھ کے رسالے سنفی مسائل پر نہایت گندی کتابیں اور منع حمل کی معلومات فراہم کرنے والے مضامین ہیں یہ ہیں وہ چیزیں جو ان فوان شباب میں مدرسوں اور کالجوں کے طالبین اور طالبات کے لیے سب سے زیادہ جاذب نظر ہوتی ہیں مشہور امریکن مسنف ہینڈرچ وان لوین کہتا ہے کہ یہ لٹریچر جس کی سب سے زیادہ مانگ امریکن یونیورسٹیز میں ہوتی ہے گندگی فہش اور بےہودگی کا بدترین مجموعہ ہے جو کسی زمانے میں اس قدر آزادی کے ساتھ پبلک میں پیش نہیں کیا گیا اس لٹریچر سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں دونوں سنفوں کے جوان افراد ان پر نہایت آزادی اور بے باقی سے مباہسے کرتے ہیں اور اس کے بعد عملی تجربات کے طرف قدم بڑھایا جاتا ہے لڑکے اور لڑکیاں مل کر پیٹنگ پارٹیز کے لیے نکلتے ہیں جن میں شراب اور سگرٹ کا استعمال خوب آزادی سے ہوتا ہے اور ناچ رنگ سے پورا لطف اٹھایا جاتا ہے لنزی کا اندازہ ہے کہ ہائی سکول کی کم از کم 45% 45 فیصی دے لڑکیاں مدرسہ چھوڑنے سے پہلے خراب ہو چکتی ہیں اور بعد کے تعلیمی مدارج میں اوسط اس سے بہت زیادہ ہے وہ لکھتا ہے ہائی سکول کا لڑکا بمقابلہ ہائی سکول کی لڑکی کے جذبات کی شدت میں بہت پیچھے رہتا ہے عموماً لڑکی ہی کسی نہ کسی طرح پیش خدمی کرتی ہے اور لڑکا اس کے اشاروں پر ناشتا ہے تین زبردست محرکات مدرسے اور کالج میں پھر بھی ایک قسم کا ڈسپلن ہوتا ہے جو کسی حد تک آزادی عمل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے لیکن یہ نوجوان جب تعلیم گاؤں سے مشتہل جذبات اور بگڑی ہوئی آدات لیے ہوئے زندگی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی شورش تمام حدود و قیوج سے آزاد ہو جاتی ہے یہاں ان کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے ایک پورا آتش خانہ موجود رہتا ہے اور ان کے بھڑکتے ہوئے جذبات کی تسکین کے لیے ہر قسم کا سامان بھی کسی وقت کے بغیر فراہم ہو جاتا ہے ایک امریکن رسالے میں ان اسباب کو جن کی وجہ سے وہاں متخلاقی کو غیر معمولی اشاعت ہو رہی ہے اس طرح بیان کیا گیا ہے تین شیطانی قوتیں ہیں جن کی تسلیس آج ہماری دنیا پر چھا گئی ہے اور یہ تینوں ایک جہنم تیار کرنے میں مشغول ہیں فہش لٹرچر جو جنگ عظیم کے بعد حیرت انگیز رفتار کے ساتھ اپنی بے شرمی اور کسرت اشاعت میں بڑھتا چلا جا رہا ہے تصویریں جو شہوانی محبت کے جذبات کو نہ صرف پھڑکاتی ہیں بلکہ عملی سبق بھی دیتی ہیں عورتوں کا گرا ہوا اخلاقی میار جو ان کے لباس اور بساوقات ان کی برہنگی اور سگریٹ کے روز عفضوں استعمال اور مردوں کے ساتھ ان کے ہر قید و امتیاز سے ناعشنا اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہمارے ہاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کا نتیجہ مسیحی تہذیب و معاشرت کا زوال اور آخر کار تباہی ہے اگر ان کو نہ رکا گیا تو ہماری تاریخ بھی روم اور ان دوسری قوموں کے مماثل ہوگی جن کو یہی نفس پرستی اور شہوانیت ان کی شراب اور عورتوں اور ناچ رنگ سمیت فنا کے گھاٹ اتار چکی ہے یہ تین اسباب جو تمدن و معاشرت کی پوری فضا پر چھائے ہوئے ہیں ہر اس نوجوان مرد اور جوان عورت کے جذبات میں ایک دائمی تحریک پیدا کرتے رہتے ہیں جس کے جسم میں تھوڑا سا بھی گرم خون موجود ہے فواہش کی کسرت اس تحریک کا لازمی نتیجہ ہے فواہش کی کسرت امریکہ میں جن عورتوں نے زناکارے کو مستقل پیشہ بنا لیا ہے ان کی تعداد کا کم سے کم اندازہ چار پانچ لاکھ کے درمیان ہے مگر امریکہ کی بسوہ وہ ہندوستان کی بسوہ پر قیاس نہ کر لیجئے وہ خاندانی بسوہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی عورت ہے جو کل تک کوئی آزاد پیشہ کرتی تھی بری صحبت میں خراب ہو گئی اور قیبہ خانے میں آ بیٹھی چند سال یہاں گزارے گی پھر اس کام کو چھوڑ کر کسی دفتر یا کارخانے میں ملازم ہو جائے گی تحقیقات سے معلوم ہوا کہ امریکہ کی پچاس فیصد بسوہ پر آئیں خان کی ملازموں دومیسٹک سیونٹس میں سے بھرتی ہوتی ہیں اور باقی پچاس فیصد ہسپتالوں دفتروں اور دکانوں کی ملازمتیں چھوڑ کر آتی ہیں عموماً پندرہ اور بیس سال کی عمر میں یہ پیشہ شروع کیا جاتا ہے اور پچیس تیس سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد وہ عورت جو کل بیسوا تھی قائبہ خانے میں منتقل ہو کر کسی دوسرے آزاد پیشے میں چلی جاتی ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ میں چار پانچ لاکھ بسواؤں کی موجودگی در حقیقت کیا معنی رکھتی ہے جیسا کہ پچھلے باب میں بیان کیا جا چکا ہے مغربی ممالک میں فاہشہ گری ایک منظم بین الاقوامی کاروبار کی حیثیت رکھتا ہے امریکہ میں نیو یوک وغیرہ اس کاروبار کی بڑی منڈیاں ہیں نیو یوک کی دو سب سے بڑی تجارتی کوٹھیوں میں سے ہر ایک کی ایک ایک انتظامی کاؤنسل ہے جس کے صدر اور سیکریٹری باقاعدہ انتخاب کیے جاتے ہیں ہر ایک نے قانونی مشیر مقرر کر رکھے ہیں تاکہ کسی عدالتی قضیے میں ہس جانے کی صورت میں ان کے مفاد کی حفاظت کریں جوان لڑکیوں کو بہکانے اور اڑا کر لانے کے لیے ہزار ہاں دلال مقرر ہیں جو ہر جگہ شکار کی تلاش میں پھرتے رہتے ہیں ان شکاریوں کی دستبرد کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ شکاگو آنے والے مہاجرین کی لیگ کے صدر نے ایک مرتبہ پندرہ مہینے کے آداد و شمار جمع کیے تھے تو معلوم ہوا تھا کہ اس مدت میں سات ہزار دو سو لڑکیوں کے خطوط لیگ کے دفتر کو محصول ہوئے جن میں لکھا تھا کہ وہ شکاگو پہنچنے والی ہیں مگر ان میں صرف سترہ سو اپنی منزل مقصود کو پہنچ سکیں باقی کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ کہاں گئیں قہبہ خانوں کے علاوہ بکسرت ملاقات خانے اسائنیشن ہاؤزز اور کھول ہاؤزز ہیں جو اس غرض کے لیے آراستہ رکھے جاتے ہیں کہ شریف اصحاب اور خواتین جب باہم ملاقات کرنا چاہیں تو وہاں ان کی ملاقات کا انتظام کر دیا جائے تحقیقات سے معلوم ہوا کہ ایک شہر میں ایسے اٹھتر مکان تھے ایک دوسرے شہر میں تیرتالیس ایک اور شہر میں تینتیس ان مکانوں میں صرف بن بیاہی خواتین ہی نہیں جاتی بلکہ بہت سی بیاہی ہوئی خواتین کا بھی وہاں سے گزر ہوتا رہتا ہے ایک مشہور ریفومہ کا بیان ہے کہتا ہے نیو یوک کی شادی شدہ آبادی کا پورا ایک تہائی حصہ ایسا ہے جو اخلاقی اور جسمانی حیثیت سے اپنی ازدواجی ذمہ داریوں میں وفادار نہیں ہے اور نیو یوک کی حالت ملک کے دوسرے حصوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے امریکہ کے مسلحین اخلاق کی ایک مجلس کامیٹی اوف فوٹین کے نام سے مشہور ہے اس مجلس کی طرف سے بداخلاقی کے مرکزوں کی تلاش اور ملک کی اخلاقی حالت کی تقیقات اور اسلاح اخلاق کی عملی تدابیر کا کام بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے اس کی ریپورٹوں میں بیان کیا گیا ہے کہ امریکہ کے جتنے رقص خانے نائٹ کلپز حسن گاہیں بیوٹی سلونز ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کی دکانے منیکیو شاپز مالش قدے مساج رومز اور بال سوارنے کی دکانے ہیڈرسنگز بال سوارنے کی دکانے ہیں قریب قریب سب باقاعدہ قہبہ خانے بن چکے ہیں بلکہ ان سے بھی بتر کیونکہ وہاں ناقابل بیان افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے امراض خبیصہ فواہش کی اس کسرت کا لازمی نتیجہ امراض خبیصہ کی کسرت ہے اندازہ کیا گیا ہے کہ امریکہ کی قریب قریب نوے فیصد آبادی ان امراض سے متاثر ہے انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے سرکاری دواخانوں میں عوصتاً ہر سال آتشک کے دو لاکھ اور سوزاک کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے پینسٹھ دواخانیں صرف انہی امراض کے لیے مخصوص ہیں مگر سرکاری دواخانوں سے زیادہ مرجوعہ پرائیوٹ ڈاکٹروں کا ہے جن کے پاس آتشک کے اکسٹھ فیصد اور سوزاک کے انہتر فیصد مریض جاتے ہیں تیس اور چالیس ہزار کے درمیان بچوں کی اموات صرف موروثی آتشک کی بدولت ہوتی ہے دق کے سوا باقی تمام امراض سے جتنی موتیں واقع ہوتی ہیں ان سب سے زیادہ تعداد ان اموات کی ہے جو صرف آتشک کی بدولت ہوتی ہیں سوزاک کے ماہرین کا کم سے کم تخمینہ ہے کہ ساٹھ فیصد جوان اشخاص اس مرض میں مبتلا ہیں جن میں شادی شدہ بھی ہیں اور غیر شادی شدہ بھی امراض نسوہ کے ماہرین کا متفقہ بیان ہے کہ شادی شدہ عورتوں کے آزائے جنسی پر جتنے آپریشن کیے جاتے ہیں ان میں سے پچھتر فیصدی ایسی نکلتی ہیں جن میں سوزاک کا اثر پایا جاتا ہے تلاق اور تفریق ایسے حالات میں ظاہر ہے کہ خاندان کا نظم اور ازدواج کا مقدس رابطہ کہاں قائم رہ سکتا ہے آزادی کے ساتھ اپنی روزی کمانے والی عورتیں جن کو شہوانی ضروریات کے سوا اپنی زندگی کے کسی شعبے میں بھی مرد کی ضرورت نہیں ہے اور جن کو شادی کے بغیر آسانی کے ساتھ مرد مل بھی سکتے ہیں شادی کو ایک فضول چیز سمجھتی ہیں جدید فلسفہ اور مادہ پرستانہ خیالات نے ان کے وجدان سے یہ احساس بھی دور کر دیا ہے کہ شادی کے بغیر کسی شخص سے تعلق رکھنا کوئی عیب یا گناہ ہے سوسائٹی کو بھی اس ماحول نے اس قدر بے حس بنا دیا ہے کہ وہ ایسی عورتوں کو قابل نفرت یا قابل ملامت نہیں سمجھتے جج لنزی امریکہ کی عام لڑکیوں کے خیالات کی ترجمانی ان الفاظ میں کرتا ہے میں شادی کیوں کروں میرے ساتھ کی جن لڑکیوں نے گزشتہ دو سال میں شادیاں کی ہیں ہر دس میں سے پانچ کی شادی کا انجام طلاق پر ہوا میں سمجھتی ہوں کہ زمانے کی ہر لڑکی محبت کے معاملے میں آزادی عمل کا فطری حق رکھتی ہے ہم کو منع حمل کی کافی تدبیر معلوم ہیں اس ذریعے سے یہ خطرہ بھی دور کیا جا سکتا ہے کہ ایک حرامی بچے کی پیدائش کوئی پیچیدہ صورتحال پیدا کر دے گی ہم کو یقین ہے کہ روایتی طریقوں کو اس جدید طریقے سے بدل دینا عقل کا مختزہ ہے ان خیالات کی بے شرم عورتوں کو اگر کوئی چیز شادی پر آمادہ کرتی ہے تو وہ صرف جذبہ محبت ہے لیکن اکثر یہ جذبہ بھی دل اور روح کی گہرائی میں نہیں ہوتا بلکہ محض ایک آرزی کشش کا نتیجہ ہوتا ہے خواہشات کا نشہ اتر جانے کے بعد زوجین میں کوئی علفت باقی نہیں رہتی مزاج اور عادات کی ادنا ناموافقت ان کے درمیان منافرت پیدا کر دیتی ہے آخرکار عدالت میں تلاق یا تفریق کا دعویٰ پیش ہو جاتا ہے لنزی لکھتا ہے انیس سو بائیس میں ڈینور میں ہر شادی کے ساتھ ایک واقعہ تفریق کا پیش آیا اور دو شادیوں کے مقابلے میں ایک مقدمہ تلاق کا پیش ہوا یہ حالت محض ڈینور ہی کی نہیں امریکہ کے تقریباً تمام شہروں کی قریب قریب یہی حالت ہے پھر لکھتا ہے تلاق اور تفریق کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور اگر یہی حالت رہی جیسی کی امید ہے تو غالباً ملک کے اکثر حصوں میں جتنے شادی کے لائسنسز دیے جائیں گے اتنے ہی تلاق کے مقدمے پیش ہوں گے کچھ عرصہ ہوا کہ ڈیٹروائٹ کے اخباری فری پریس میں ان حالات پر ایک مضمون شائع ہوا تھا جس کا ایک فقرہ یہ ہے نکاحوں کی کمی تلاقوں کی زیادتی اور نکاح کے بغیر مستقل یا عارضی ناجائز تعلقات کی کسرت یہ معنی رکھتی ہے کہ ہم حیوانیت کی طرف واپس جا رہے ہیں بچے پیدا کرنے کی فطری خواہش مٹ رہی ہے پیدا شدہ بچوں سے غفلت بڑھتی جا رہی ہے اور اس عمر کا احساس رخصت ہو رہا ہے کہ خاندان اور گھر کی تعمیر تہذیب اور آزاد حکومت کی بقا کے لیے ضروری ہے اس کے برعکس تہذیب اور حکومت کے انجام سے ایک بے دردانہ بے اتنائی پیدا ہو رہی ہے تلاق اور تفریق کی اس کسرت کا علاج اب یہ نکالا گیا ہے کہ کمیشنٹ میریج یعنی آزمائشی نکاح کو رواج دیا جائے گا مگر یہ علاج اصل مرض سے بھی بدتر ہے آزمائشی نکاح کے معنی یہ ہیں کہ مرد اور عورت پرانے فیشن کی شادی کیے وغیر کچھ عرصے تک باہم مل کر رہیں اگر اس یکجائی میں دل سے دل مل جائے تو شادی کر لیں ورنہ دونوں الگ الگ ہو کر کہیں اور قسمت آزمائی کریں دورانے آزمائش میں دونوں کو کرنے سے برحیث کرنا لازمی ہے کیونکہ بچے کی پیدائش کے بعد ان کو بازابتہ نکاح کرنا پڑے گا یہ وہی چیز ہے جس کا نام روس میں آزاد محبت یعنی فری لف ہے قومی خودکشی نفس پرستی ازدواجی ذمہ داریاں سے نفرت خاندانی زندگی سے بیزاری اور ازدواجی تعلقات کی ناپائداری نے عورت کے اس فطری جذبہ مادری کو قریب قریب فنا کر دیا ہے نفس پرستی ازدواجی ذمہ داریاں سے نفرت خاندانی زندگی سے بیزاری اور ازدواجی تعلقات کی ناپائداری نے عورت کے اس فطری جذبہ مادری کو قریب قریب فنا کر دیا ہے جو نسوانی جذبات میں سب سے زیادہ اشرف وعلا روحانی جذبہ ہے اور جس کی بقا پر نہ صرف تمدن و تہذیب بلکہ انسانیت کے بقا کا انحصار ہے منع حمل اسقاط حمل اور قتل اطفال اسی جذبے کی موت سے پیدا ہوئے ہیں منع حمل کی معلومات ہر قسم کی قانونی پابندیوں کے باوجود ممالک متحدہ امریکہ میں ہر جوان لڑکی اور لڑکے کو حاصل ہیں منع حمل دوائیں اور آلات بھی آزادی کے ساتھ دکانوں پر فروخت ہوتے ہیں عام آزاد عورتیں تو در کنار مدرسوں اور کالجوں کی لڑکیاں بھی اس سامان کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہیں تاکہ اگر ان کا دوست اتفاقاً اپنا سامان بھول آئے تو ایک پر لطف شام زائے نہ ہونے پائے جج لنزی لکھتا ہے ہائی سکول کی کم عمر والی چار سو بچانوے لڑکیاں جنہوں نے خود مجھ سے اقرار کیا کہ ان کو لڑکوں کے سنفی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے ان میں سے صرف پچیس ایسی تھی جن کو حمل ٹھہر گیا تھا باقیوں میں سے بعض تو اتفاقاً بچ گئی تھی لیکن اکثر کو منع حمل کی مؤثر تدابیر کا کافے علم تھا یہ واقفیت ان میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگوں کو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے کماری لڑکیاں ان تدابیر کو اس لیے استعمال کرتی ہیں کہ ان کی آزادی میں فرق نہ آئے شادی شدہ عورتیں اس لیے ان سے استفادہ کرتی ہیں کہ بچے کی پیدائش سے نہ صرف ان پر تربیت اور تعلیم کا بار پڑ جاتا ہے بلکہ شوہر کو طلاق دینے کی آزادی میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور تمام عورتیں اس لیے ماں بننے سے نفرت کرنے لگی ہیں کہ زندگی کا پورا پورا لطف اٹھانے کے لیے ان کو اس جنجال سے بچنے کی ضرورت ہے نیز اس لیے بھی کہ ان کے نزدیک بچے جننے سے ان کے حسن میں فرق آ جاتا ہے بہرحال اسباب خواہ کچھ بھی ہوں تکچانوے فیصد تعلقات مرد و زن ایسے ہیں جن میں اس تعلق کے فطری نتیجے کو منع حمل کی تدبیروں سے روک دیا جاتا ہے باقی ماندہ پانچ فیصد حوادث جن میں اتفاقاً حمل قرار پاتا ہے ان کے لیے اسقاط اور قتل اطفال کی تدبیریں موجود ہیں لنزی کا بیان ہے کہ امریکہ میں ہر سال کم از کم پندرہ لاکھ حمل ساقت کیے جاتے ہیں اور ہزار ہاں بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جاتے ہیں انگلستان کی حالت میں ان افسوسناک تفصیلات کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا مگر نامناسب ہے کہ اس حصہ بحث کو جورج رائیلی سکات کی تاریخ الفحشہ ہسٹری آف پروسٹیٹیشن کے چند اختباسات نقل کیے بغیر ختم کر دیا جائے اس کتاب کا مصنف ایک انگریز ہے اور اس نے زیادہ تر اپنے ہی ملک کی اخلاقی حالت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے جن عورتوں کی بسر اوقات کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ اپنے جسم کو قرائے پر چلا کر روزی کمائیں ان کے علاوہ ایک بہت بڑی تیداد ان عورتوں کی بھی ہے جو اپنی ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے دوسرے ذرائع رکھتی ہیں اور زمنی طور پر اس کے ساتھ فاہشہ گریبی کرتی ہیں تاکہ آمدنی میں کچھ اور اضافہ ہو جائے یہ پیشاور فاہشات سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے مگر اس نام کا اطلاق ان پر نہیں کیا جاتا ہم ان کو غیر پیشاور فاہشات ایمیچر پروسٹیٹیوٹس کہہ سکتے ہیں ان شوقین یا غیر پیشاور فاہشات کی کسرت آج کل جتنی ہے اتنی کبھی نہ تھی سوسائٹی کے نیچے سے لے کر اوپر تک ہر طبقے میں یہ پائی جاتی ہیں اگر ان مؤسس خواتین کو کہیں اشارے کنارے میں بھی فاہشہ کہہ دیا جائے تو یہ آدھ بگولہ ہو جائیں گی مگر ان کی ناراضگی سے حقیقت بدل نہیں سکتی حقیقت بہرحال یہی ہے کہ ان میں اور کسی بڑی سے بڑی بے شرم بسوا میں بھی اخلاقی حیثیت سے کوئی وجہ انتیاز نہیں ہے اب جوان لڑکی کے لیے بدچلنی اور بیبا کی بلکہ سوقیانہ اتوار تک فیشن میں داخل ہو گئے ہیں اور سگرٹ پینا تلخ شرابیں استعمال کرنا ہوتو پر سرخی لگانا سنفیات اور منع حمل کے مطالق اپنی واقفیت کا اظہار کرنا فہش لیٹرچر پر گفتگو کرنا یہ سب چیزیں بھی ان کے لیے فیشن بنی ہوئی ہیں ایسے لڑکیوں اور عورتوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے جو شادی سے پہلے سنفی تعلقات بلا تکلف قائم کر لیتی ہیں اور وہ لڑکیاں اب شاز کے حکم میں ہیں جو کلیسہ کی قربانگاہ کے سامنے نکاح کا پیمان وفا بانتے وقت صحیح معنوں میں دو شیزیں ہوتی ہوں آگے چل کر یہ مسنف ان اسباب کا تجزیہ کرتا ہے جو حالات کو اس حد تک پہنچا دینے کے موجب بنے ہوئے ہیں اور مناسب تر یہ ہے کہ اس تجزیہ کو بھی اسی کے الفاظ میں نقل کیا جائے کہتا ہے سب سے پہلے اس شوق آرائش کو لیجئے جس کی وجہ سے ہر لڑکی میں نئے نئے فیشن کے قیمتی لباسوں اور حسن نوزائی کے مختلف نو سامانوں کی بے پناہ حرص پیدا ہو گئی ہے یہ اس بے ذابطہ فاہشہ گری کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے ہر شخص جو دیکھنے والی آنکھیں رکھتا ہے اس بات کو بہ آسانی دیکھ سکتا ہے کہ وہ سینکڑوں ہزاروں لڑکیاں جو اس کے سامنے روزانہ گزرتی ہیں دینے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہوتی ہیں کہ ان کی جائز کمائی کسی بھی طرح ایسے لباسوں کی متحمل نہیں ہو سکتی لہٰذا آج بھی یہ کہنا اتنا ہی صحیح ہے جتنا نصف صدی پہلے صحیح تھا کہ مرد ہی ان کے لیے کپڑے خریدتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ پہلے جو مرد ان کے لیے کپڑے خریدتے تھے وہ ان کے شوہر یا بھائی یا باپ ہوتے تھے اور اب ان کے وجہے کچھ دوسرے لوگ ہو گئے ہیں عورتوں کی آزادی کا بھی ان حالات کی پیدائش میں بہت کچھ دخل ہے گزشتہ چند سالوں میں لڑکیوں پر سے والدین کی حفاظت و نگرانی اس حد تک کم ہو گئی ہے کہ تیس چالیس سال قبل لڑکوں کو بھی اتنی آزادی حاصل نہ تیجھ اتنی اب لڑکیوں کو حاصل ہے ایک اور اہم سبب جو سوسائیٹی میں وسیع پیمانے پر سنفی آوار کی پھیلانے کا موجب ہوا یہ ہے کہ عورتیں روز افزون تعداد میں تجارتی کاروبار دفتری ملازمتوں اور مختلف پیشوں میں داخل ہو رہی ہیں جہاں شب و روز ان کو مردوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کا موقع ملتا ہے اس چیز نے عورتوں اور مردوں کے اخلاقی میعار کو بہت گرا دیا ہے مردانہ اقدامات کے مقابلے میں عورتوں کی قوت مزاہمت کو بہت کم کر دیا ہے اور دونوں سنفوں کے شہوانی تعلق کو تمام اخلاقی بندشوں سے آزاد کر کے رکھ دیا ہے اب جوان لڑکیوں کے ذہن میں شادی اور باعث مت زندگی کا خیال آتا ہی نہیں آزادانہ خوش وقتی جسے پہلے کبھی آوارہ قسم کے مرد ڈھونٹے پھرتے تھے آج ہر لڑکی اس کی جستجو کرتی پھرتی ہے دوشیزگی اور بکارت کو ایک دقیانو سی چیز سمجھا جاتا ہے اور دور جدید کی لڑکی اس کو ایک مسئبت خیال کر دی ہے اس کے نزدیک زندگی کا لطف یہ ہے کہ اہد شباب میں لذات نفس کا جام خوب جی بھر کے پیا جائے اسی چیز کی تلاش میں وہ رقص خانوں نائٹ کلبوں اور ہوتلوں اور قہوہ خانوں کے چکر لگاتی ہے اور اسی کی جستجو میں وہ بالکل اجنبی مردوں کے ساتھ موٹر کی سیر کے لیے بھی جانے پر آمادہ ہو جاتی ہے دوسرے الفاظ میں وہ جان بوجھ کر خود اپنی خواہش سے اپنے آپ کو ایسے ماحول میں اور ایسے حالات میں پہنچا دیتی ہے اور پہنچاتی رہتی ہے جو سنفی جذبات کو مشتعل کرنے والے ہیں اور پھر اس کے جو قدرتی نتائج ہیں ان سے وہ گھبراتی نہیں ہے بلکہ ان کا خیر مارک